بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وفات کے بعد اہل تشریح دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے ان میں ایک اکثریتی گروہ جس نے آپ کے فرزد امام موسیٰ قاظم کو اپنا امام تسلیم کر لیا اور دوسرا گروہ جس نے امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے امام اسماعیل کو اپنے باپ کا جانشین قرار دیتے ہوئے ان کے بیٹے یعنی امام جعفر صادق کے پوتے کو اپنا امام تسلیم کر لیا یہ گروہ اسماعیلی کہلاتا ہے جو آج بھی امام حاضر کے تسلسل کے ساتھ دنیا میں موجود ہے عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے دور خلافت میں شمالی افریقہ کے عبیداللہ نامی ایک شخص نے حکومت قائم کر لی اور دعویٰ یہ کیا کہ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہے اور مخد مععود ہے اور کیروان کے ادگد کے علاقوں میں حکومت قائم کر لی عبیداللہ مہدی اس حکومت کا بانی تھا اور اس نے ناؤ سو ناؤ عیسوی سے لے کر ناؤ سو چونتیس تک حکومت قائم کی یہ مذہبی اور شیعہ حکومت تھی اس کے بعد اس کا بیٹا قائم بے امر اللہ پھر اس کا پوتا اسماعیل منصور حکمران بنا پھر آگے اسماعیل کا بیٹا المعزدین للا حاکم بنا معزدین کے دور میں اس کے کمانڈر جوہر نے مصر پر قبضہ کر کے اسے فاطمی سلطنت میں شامل کر لیا کہا جاتا ہے کہ یہ کہہرہ شہر کی بنیاد بھی اسی کمانڈر نے رکھی تھی جو کہ بعد میں مصر کا دار الحکومت بنا اور پھر پورا مصر دو سو سال تک فاطمی حکومت کا حصہ رہا اسی دوران انہوں نے شام فلسطین پر قبضہ کیا حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کا شہر بھی ان کے زیر تسلط رہا مکہ اور مدینہ کے حاکموں نے ان کی اطاعت قبول کر لی اور کچھ عرصہ جمعہ کے خطبہ میں ان کا نام بھی پڑھایا جاتا رہا ملک شاہ میں سلطان نور الدین زنگی کے کمانڈر سلاہ الدین ایوبی نے جب مصر پر قبضہ کیا تو پورے مصر کی مساجد میں فاطمی خلافہ کے ناموں کو ختم کر کے دوبارہ آباسی خلافہ کے نام خطبوں میں شامل کیے المعزو للہ کے دور میں فاطمیوں نے ملتان تک حملے کیے اور ملتان کا علاقہ ان کے قبضے میں چلا گیا اور یہاں ملتان میں سلطان محمود غزروی نے ان لوگوں کو شکیت سے دو چار کیا اور دوبارہ پھر ملتان پر قبضہ کر لیا اگر ان کے مذہب کی بات کی جائے تو ڈاکٹر حمید الدین تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ اسماعیلی ہیا تھے انہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے ہر ممکن کوشش کی حتیٰ کہ ان کے ایک وزیر یعقوب نے اسماعیلی تعلیمات کے مطابق قانون کی ایک کتاب تیار کی اور دوسرے مذہب کی فقہ کا متعلق کرنا تحضیر قرار دے دیا گیا یہاں تک کہ امام مالک کی لکھی ہوئی موتہ پڑھنے والے ایک شخص کو زدوکوب کیا گیا چودہ سو گیارہ میں ظاہر خلیفہ کے دور میں تمام فقہ کے سلیبس کو نکال دیا گیا صرف شیعہ فقہ پر عمل کرنے کا حکم دے دیا گیا اس فاطمی حکومت نے بڑے بڑے کتب خانے قیم کیے اور کہہرہ کو ثقافتی اور تجارتی مرکز بھی بنایا مصر میں فاطمی خلافہ کی ایک یادگار جامعہ تلعظر ہے اس کی تعمیر فاطمی خلیفہ معذر دین بلہ نے شروع کی تھی اس ادارے کے قیام کا مقصد بے شرفتہ علوم کی ترویج اور ترقی تھا تو ناجگرامی اس خلافہ کے آٹھ بڑے حکمران گزرے ہیں جن میں آخری خلیفہ ابو تمیم ماد المستنصر بلہ تھا اس کے بعد فاطمی خلافت میں نزا یعنی جگڑا پیدا ہو گیا لیکن فاطمیوں کے نزاری گروہ نے اس خلافت کو آگے جاری رکھا موسیقی